بسم اللہ الرحمن الرحیم میں روست بنانے لگی ہوں ائر فرائر میں اور میں نے کل رات اس پہ مسالہ لگا دیا تھا دونوں پہ اور لگا کے میں نے پلاسٹک پیک میں بند کر کے رکھ دیا تھا یہ بیس طریقہ ہے روست بنانے کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چکن اور میٹ جو ہے وہ بہت سوفٹ بنتا ہے اور مسالہ بھی اچھی طرح سارا ووٹیوں میں رج جاتا ہے اور میں نے یہ مسالے لیا تھے تینوں یہ لیمن چوس لیا تھا اور یہ لیا تھا کنجن مسالہ اور یہ گارلک والا سارٹ اس میں ساری چیزیں مکس ہیں اور یہ لیا تھا یہ تینوں مسالے میں نے رات کو اس کے اوپر لگا دیئے تھے اور ابھی مور دن ٹونٹی فور آور ہو گئے اور یہ ماشاءاللہ میں اس کو اس میں بیک کروں گی اب میں اس ائر فرائر کے اندر چھوڑا سا بٹر لگا دوں گی تاکہ چپکے نہیں اور اس بٹر کی وجہ سے تھوڑا کرنچی سا اور اچھا فلیور آتا ہے تو اس لیے میں اس کے بٹر میں تھوڑا سا بٹر لگا رہی ہوں اب میں ایک ایک کر کے طریقے سے اس میں یہ بٹیاں رکھ دوں گی اور چکن جلدی بن جائے گا لیکن پھر بھی میں اس کے اندر میٹ بھی ساتھ ساتھ رکھ رہی ہوں اس کو تھوڑا پانچے منٹ زیادہ لگیں گے پر میں دونوں کو ایک ساتھ بنا رہی ہوں ٹائم سیونگ بھی ہے اور دوسرا جو ہے آپ کے الیکٹر سیٹی کا بل بھی کم ہوگا تو اس لیے میں یہ ٹوگیدر بنانے لگی ہوں الحمدللہ اب میں اس کا ٹیمپریچر ٹری فیفٹی کر دوں گی اور پندرہ منٹ کے لیے میں پیک ہونا لگا رہی ہوں اور اب پندرہ منٹ بعد میں اس کو دیکھیں اب فیفٹین منٹ کے بعد میں اس کا میٹ کا ٹیمپریچر چیک کروں گی اگر ون ہنڈڈ ایٹی فائی سے حفاؤ ہوگا تو اس کا مطلب ہے چکن ٹینڈر اور اچھی طرح سے کوک ہو گیا ہے اور انشاءاللہ پہ جب وہ پروسس آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو تکھاؤں گا الحمدللہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں نکال کے تو چکن کو چیک کرتی ہوں اب اس کا ٹیمپریچر چیک کروں گی میں ون ایڈی سکس ہے اور ایڈی 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 نائن ہے اور چکن بالکل ریڈی ہے اور ہم اس کو نکال لوں گی اور پانچ منٹ ایکسٹرا میں میٹ کو دوں گی الحمدللہ ابھی میٹ پہ دن ہو گیا ہے اب میں اس کی ٹیمپریچر دیکھتی ہوں الحمدللہ